مومن کے بارے میں اچھا گمان ہمیشہ کرو اس لئے کہ سارا فساد شروع ہوتا ہے مومن کے ساتھ بدگمانی کر کے پھر اس کی ٹوہمیں لگنے سے یا پھر اس کی ٹوہمیں لگو اور اس کا عیق تلاش کرو تاکہ جو بدگمانی پیدا ہوئی ہے اس غلطی کو عاملی طور پر پہلے دیکھ لو ارے میں تیری بات توجہ سننا میں کوئی بہت اہم بات کہہ رہا ہے پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے پھر آدمی اس کوشش میں لگتا ہے کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ آیا جو اس کے بارے مجھے جو خیال ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے حالانکہ جسیس کا خیال کرنا ہی غلط ہے اس کی تحقیق کرنا کتنا غلط ہوگا ہماری بات سنی میں آ رہی جسیس کا خیال کرنا ہی غلط ہے جسیس کا خیال کرنا ہی غلط ہے اس کی تحقیق کرنا کتنا غلط ہوگا میں ایک مثال دیتا ہوں شراب کا خیال آنا یہ غلط ہے حرام ہے لیکن اگر کہیں کسی بوتل میں رکھی ہو تو کیا آپ تحقیق کرنے میں جا کر کہ اس بوتل میں کیا ہے کیا خبر کیا ہے جس چیز کا خیال غلط ہے اس کی تحقیق کرنا تو اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے سنو تو صحیح مومن کے بارے ہیں بدگمانی کرنا پھر اس بدگمانی کو صحیح یا غلط سمجھنے کے لئے تحقیق کرنا کہ دیکھو بھئی جو بات ہم سوچ رہے ہیں ایسا ہے یا نہیں آج پھر سارے کام کرنے والے کام چھوڑ کر اس میں لگ گئے کہ جو خیال دل میں پیدا ہوا ہے فلان کے بارے میں ذرا اس کی تحقیق کرے دونوں حرام ہیں بدگمانی کرنا بھی حرام تحقیق کرنا بھی حرام بدگمانی کرنا بھی حرام تحقیق کرنا بھی حرام دونوں حرام بدگمانی کرنا بھی حرام اور تحقیق کرنا بھی حرام اور اس تحقیق کرنے کے بعد جب معلوم ہوگیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے ہے صحیح ہے تو پھر اس کا کسی سے ذکر کرنا بھی حرام کسی سے ذکر کرنا بھی سورہ تو صحیح ایک روایت میں ملتا ہے کہ سود کا ایک روپیہ سود کا ایک روپیہ سود کا ایک روپیہ سود کا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے ایک روپیہ سود کا اگر کوئی کھائے صرف ایک روپیہ سود کا ایک روپیہ سود کا اگر کوئی کھائے چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندہ ہے اور اگر کسی مومن کے کی کسی خبر کو اور اس کی کسی غلط بات کو اور اس کی کسی عیب کو جا کر دوسرے کو بتائے تو یہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے یہ سنو سنو چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے اللہ کو اکبر ایک روپیہ سود کا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا اور ایک مومن کا عیب کسی کو سامر ظاہر کرنا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے تو وہ فرمایا کہ مومن کے بارے بدگمانی مت کرو اگر تمہیں بدگمانی کر لی تو تم پھر اس کی تحقیق کرو گے کہ بھئی ذرا معلوم کرو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے کہیں کہ یہ یہ تجسس کرنا ہی حرام ہے تجسس کرنا ہی حرام ہے تم تحقیق مت کرو بدگمانی کی تحقیق مت کرو بلکہ بدگمانی کی تردید کرو اوہو غلط خیال پیدا ہوا ہے مومن سے نہیں کر سکتے یہ تجسس کرنا ہی حرام ہے تجسس کرنا ہی حرام ہے تم تحقیق مت کرو بدگمانی کی تحقیق مت کرو بلکہ بدگمانی کی تردید کرو اوہو غلط خیال پیدا ہوا ہے مومن سے نہیں کر سکتے